راجستان کے لوگ سوا چناؤں میں بی جے پی کے خراب پردرشن کے بعد یہاں کے بی جے پی نیتاؤں کے راجنیتک بھوششے کو لے کر کشم کش کی استطیق بن گئی ہے اب سننے میں آ رہا ہے کہ آدھا درزن سے زیادہ منتریوں نے استیفعے کی پیش کش کر دی ہے یہ بات سامنے آئی ہے سی ایم بھجنلال شرمہ کے دلی دورے سے لوٹنے کے بعد چرچہ ہے کہ پی ایم مودی نے بھجنلال شرمہ سے ہار کا پورا بیورہ پورا فیڈ بیک لیا ہے جس کے بعد سی ایم او میں مکہ منتری نے تمام منتریوں کی ویدھائکوں کی بیٹھک بھی بلائی چرچہ ہے کہ جلد ہی نئے منتریوں کی فہرشتر راجستان کو مل سکتی ہے اور اس میں کچھ اسنتشت اور وسندرہ کھیمے کے ویدھائکوں کا نمبر بھی آ سکتا ہے لیکن اس سے بھی پہلے راجستان سرکار تین جولائی سے بجٹ ستر بلا رہی ہے دراصل اب بی جے پی کا سب سے بڑا ٹارگیٹ راجستان میں ہونے والے پانچ ویدھان سبا چناؤں پانچ ویدھان سباوں کے اپ چناؤں ہیں تو قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ یا تو بجٹ ستر بلا کر بہتر گورننس کے جریعے بی جے پی کے لیے پھر سے ماہول تیار کرنا چاہتی ہے جنتہ میں وشواس قائم کرنا چاہتی ہے تاکہ پانچ ویدھان سباوں کے اپ چناؤں میں بی جے پی کا اچھا پردرشن ہو سکے کیونکہ ہو نہ ہو ان اپ چناؤں کے پردرام ہریانہ میں ہونے والے ویدھان سبا چناؤں پر اثر ضرور ڈالیں گے دوسرا قیاس یہ بھی ہے کہ پی اے موڈی نے ہی سی ایم کو نردیش دیے ہوں کہ بہتر گورننس کے لیے اب کام شروع کر دو ہو گئے لوگ سبا چناؤں جو ہونے تھے اپ چناؤں کے لیے تیاری کرو اپ چناؤں سے پہلے کچھ لوگ بھاون بجٹ گوشناؤں کا پٹا رائستان کی جنتہ کے لیے کھول دو اور اپنے منتری ویدھائکوں کو اگلے پرپورنمنس کے لیے تینات کر دو اب اگر اپ چناؤں کی بات کریں تو بی جے پی اور کانگریس کے سنبھاوی چہرے بھی سامنے آنے لگے ہیں لوگ سبا چناؤں کے بعد خیم سر 84 جیسی لوگ سبا سیٹوں پر تو یہ ہے اس پشٹ ہو چکا کہ کانگریس پھر سے اکیلی پڑ گئی ہے کیونکہ ہنمان بینی والا اور راج کمار روت نے انڈیا گھٹ بندن کے ساتھ مل کر چناؤں لڑنے سے انکار کر دیا ہے لیکن اس سے بی جے پی کو بھی کوئی بڑا فائدہ انسیٹوں پر ملتا نظر نہیں آتا ہے سب سے پہلے خیم سر ویدھان سبا کی بات کر لیتے ہیں یہاں سے جوتی مردہ پھر سے ٹکٹ مانگ رہی ہے بی جے پی کے پہلے ویدھان سبا اور لوگ سبا کا چناؤں ہارنے کے بعد بھی جوتی مردہ کو بی جے پی ٹکٹ دے سکتی ہے حالانکہ یہاں بی جے پی سے دوسرا نام ریوت رام ڈاگا اور تیسرا تیج پال مردہ کا بھی چل رہا ہے لیکن اگر جوتی مردہ کو ٹکٹ ملتا ہے تو ہنمان بینیوال اپنی پتنی کنی کا بینیوال کو بھی چناؤں میدان میں اتار سکتے ہیں یا پھر ان کے بھائی نارین بینیوال کا بھی نمبر آ سکتا ہے پہلے بھی چناؤں لڑ چکے ہیں ویدھان سبا کا اور جیت بھی چکے ہیں ویسے چرچہ یہ بھی ہے کہ ہنمان بینیوال لوگ سبا کی صدہ ستہ سے استیفہ دے کر خود بھی خیم سر سے ویدھان سبا چناؤں لڑ سکتے ہیں کیونکہ وہ کہیں کہ لوگ سبا چناؤں میں چناؤں لڑنے کے لیے چھک بھی نہیں تھے اور انہیں قسم بھی کھائی ہوئی ہے کہ جوتی مردہ کی سیاست کو بھی ختم کر کے ہی دم لے گئے ادھر کانگریس بھی پکش میں ہے تو ایک آج سیٹ سے کوئی خاص اثر نہیں پڑنے والا لیکن یہاں سے جوتی مردہ کے چچے رے بھائی منیش مردہ کانگریس سے ٹکٹ مانگ رہے ہیں یعنی جوتی مردہ کو بی جے پی نے ٹکٹ دیا اور کانگریس نے منیش مردہ کو تو دونوں بہن بھائی آمنے سامنے ہوں گے یہاں آر ایل پی کی موجودہ استیتی میں جیادہ مجبوط آر ایل پی ہی نظر آ رہی ہے اب بات کرتے ہیں جنجنو کی یہاں سے لوگ سبا چناؤں بھلے ہی کانگریس کے برجیندر اولا نے جیت لیا ہو لیکن بی جے پی جنجنو ویدان سبا سیٹ کو خود کے لئے سیف مان رہی ہے مانا جا رہا ہے کہ لوگ سبا چناؤں میں کل آٹھ ویدان سباوں کے الگ جاتی قدر سمی کرنوں نے یہاں کانگریس کو جتایا تھا اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ برجیندر اولا گیر جاٹ ووٹوں سے جیت کر آئے ہیں باقی ساٹھ فیزدی جاٹوں نے بی جے پی امید بار شبکرن چودری کا ہی ساتھ دیا ہے اس طرح کی خبریں آ رہی ہے جنجنو سے اس بار بابلو چودری راجیندر بھامبو اور شبکرن چودری کے نام چل رہے ہیں ویشومبر پونیا کو بھی مجبود کینڈیڈیٹ مانا جا رہا ہے جبکہ کانگریس یہاں پر اولا پریوار سے ہی کسی کو ٹکٹ دینے کی منشہ رکھتی ہے سمبھت ہے برجیندر اولا کے بیٹے امیت اولا یا پتر ویدو آکانش اولا کو ٹکٹ مل سکتا ہے کیونکہ یہاں دشکوں سے اولا پریوار کا اچھا دب دوار رہا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ یہاں جاٹ کس کے ساتھ لگتے ہیں اس کے بعد آتی ہے دوسا ویدان سوا سیٹ بی جے پی کے رہے یہاں امید بار اتارنا اس بار بڑی چون ہوتی ہے یہاں سے کئی برہمان کینڈیڈیٹ بھی بی جے پی کے ٹکٹ پر چوناؤ لڑنا چاہتے ہیں جبکہ مانا جا رہا ہے کہ کانگریس یہاں سے پھر سے مینا سماج کا ہی کوئی کینڈیڈیٹ اتارے گی دوسا کے ٹکٹ کا فیصلہ اب سچین پائلٹ کے ہاتھ میں ہی ہے پھر سے اور وہ مینا سماج کو ہی پریفرنس دیں گے چاہتے ہیں کہ جو مینا سماج کانگریس کی اور ٹرن ہوا ہے لوکس بچناؤں کے دوران وہ یوں ٹرن نہیں لے پائے اور آر رکشن کے مددے پر جو ہوا بنائی تھی کانگریس نے اس کو قائم بھی چناؤں لڑنا چاہتے ہیں بڑھ دی چند شرما لمبے ٹائم سے کتار میں لگے ہوئے ہیں اہم مادھر کا بھی نام یہاں سے چل رہا ہے ایسے بی جے پی کے لئے یہاں سنگرش کی استطیق لازمی ہے اور دلت گرجر اور مینا جو ووٹ بینک ہے اس کا فائدہ کانگریس کو ملنا بھی تہ ہے حالانکہ اگر بی جے پی یہاں سے مینا سمجھ دائے کہ کسی کینڈیڈیٹ کو اتارے تو یہاں استطیقیان بی جے پی کے پکش میں ہونے کی سمبھاؤنا ہے لیکن اس سیٹ پر بی جے پی کے لئے کئی دکتیں ہیں بی جے پی کے دگج نیتا ہیں ڈاکٹر کرولی لائل مینا اپنے خراب پردرشن کے افساد سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے ہیں اور ان کا اس سیٹ پر بڑا کردار ہے کانگریس یہاں سے دو سا سانسد مرائل لائل مینا کی پتنی سبیتہ مینا یا ان کی پتری نیہاری کا جوروال کو ٹکٹ دے سکتی ہے حالانکہ ٹکٹ کی دوڑ میں کچھ ستھانی دلت نیتا بھی کتار میں ہیں ہریش مینا کے سانسد بننے کے بعد کھالی ہوئی دیولی انیارہ میں بھی بی جے پی کے لئے پینچ فسا ہوا ہے یہاں بڑی لڑائی ہے ٹکٹ کو لے کر بی جے پی میں زدو زہد جیسی استطیق سامنے آ رہی ہے ابھی سے ہی یہاں پہ بی جے پی سے راجندر گرجر ویجے بیسلا چناؤ لڑنا چاہ رہے ہیں ادھر ٹک سوائی مادپور میں سانسدیک ہو چکے سکھبیر سنگھ جونپوری آبی چناؤ لڑنا چاہ رہے ہیں ادھر کانگریس سے دیراج گوجر کو لے کر چاہ رہے ہیں دیراج گوجر نے کم سمیم میں ہی کانگریس سنگٹھن میں اچھی پوزیشن حاصل کی ہے لیکن اب وہ دیولی انیارہ سے بدائک کا چناؤ دوبارہ لڑنا چاہتے ہیں ہار گئے تھے تو دوبارہ کمبیک کرنا چاہتے ہیں کانگریس سے پورو منتری رام نیرین مینا اور پورو کندری منتری نمون نیرین مینا بھی چناؤ لڑنا چاہ رہے ہیں 84 میں سوشیل کٹارہ بی جے پی کے ایک ماتر نیتا ہے اس بار یہاں کانگریس اور بی ٹی پی میں گھٹ بندن نہیں ہوگا اس لیے کانگریس سے تارا چند بھگو رہا یہاں سے چناؤ لڑ رہے ہیں لڑ سکتے ہیں لیکن چناؤ بی ٹی پی آسانی سے جیت جائے گی کل ملاگ رائے ستھان میں جن پانچوں ویدھان سباؤں میں اپ چناؤں ہونے جا رہے ہیں یہ سب ہی گئر بھاچ پائی سیتے ہیں یہاں کوئی ہوا کام نہیں کرتی ہے اگر کام کرتے ہیں تو بس جاتی ہے سمیقرن کام کرتے ہیں اور ایسے میں اگر بی جے پی بڑے جاتی ہے سنتولن کے ساتھ ان چناؤں کو سادھ پاتی ہے تو ہی کچھ سیٹوں پر سیند ماری کر سکتی ہے کچھ چونکانے والے پر نام آسکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ بی جے پی آسانی سے اپ چناؤں میں اپنی رننیتی میں کیا بدلہ کر پاتی ہے اس بار فیلال تو مجھے دیجئے اجازت جانتہ دربار کے لیے جیہ پور سے وجہ برمان